بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ سب کو اپنے افضل مان میں رکھے جی آج ہم بنا رہے ہیں ایک مشہر دہی وہ بے گھر میں تو آئیے جی بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے لے لیا ہے جی آدھا کلو کچھا دودھ ٹھیک ہے دودھ جو ہے آپ نے کچھا ہی لینا ہے فرش ٹھیک ہے اس کو ابالنا نہیں ہے کہ ابلے ہوئے دہی کو جو ہے اس کی دہی لگائی اس کے لیے ہم نے لے لی ہے چار چمج دودھ کی بلائی اور دو چمج دہی جمانے کے لیے ایک ڈی دہی یا جس کو جاگ بولتے ہیں ٹھیک ہے ملائی ہم نے اس لیے لی ہے کیونکہ دہی جو دودھ جو ہوتے وہ آج کل بلکل جو ہے فرش نہیں ملتا یعنی خالص نہیں ہوتا پانی ایڈ ہوتا ہے ظاہر کہیں سے بھی لیں تو پانی کے بغیر آج کل دودھ ملنا اس لیے ہم نے ملائی لی ہے دودھ کو ہم جو ہے اب اوبال لیں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمیں کیجئے اگر بہلے کے بٹن کا دبانہ نہ بھولئے گا تاکہ آپ کو میری نئی سے نئی وڈیوز ملتی رہیں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں اور مجھے کمنٹ کر کے بتایا کریں آپ کو میری ریسپیس کیسی لگتی ہیں ہمیں ہماری محنت کا صلاح بھی ملتا ہے ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے یہ دیکھیں دودھ کو جو ہے دو سے تین مینٹ جو ہے اچھی طرح پھینٹتے رہیں گے اس پہ ملائی جو ہے وہ نہیں آنے دینی ٹھیک ہے اچھی طرح سے اور اس میں پانی جو ہے وہ ایڈ نہیں کرنا یہ دیکھیں اس کو جو ہے تیز آنچ پہ اوبالا اب جو ہے تھوڑا سا دودھ ہم لے لیں گے اور ملائی جو ہے اس میں ایڈ کریں گے ملائی دودھ میں اچھی طرح سے مکس کر کے تو ہم اس کو دودھ میں ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے جی دیکھیں ملائی جو ہے یہ فریزر میں جمعی ہوئی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا تازہ ہونی چاہیے ملائی یعنی کہ نا دودھ سے اتاری ہوئی ہو فریج میں نہیں رکھنی اوکے جی یہ دیکھیں ہو گیا یہ دودھ اب اس کو جو ہے ہم آنچ بند کر دیں گے اور اس کو جو ہے ہم روم ٹمپریچر پہ رکھیں گے ٹھنڈا ہونے کے لئے ٹھیک ہے اس کو فریج میں فریزر میں نہیں رکھنا روم ٹمپریچر پہ اس کو ٹھنڈا کرنا ہے جب روم ٹمپریچر پہ آ جائے تو پھر ہم اس میں جو ہے مزید باقی اپنے جو کام ہے پرسیجر وہ سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں اب اس کو ایک سو دو منٹ کے لئے ہم پیٹتے رہے ہیں پیٹیں گے تاکہ اس میں جو ہے اچھی طرح سے جھاگ بن جائے ٹھیک ہے جب جھاگ اس میں بن جائے گی اور یہ دھوڑا سا جو ہے رنڈا بھی ہو جائے گا کیونکہ بہت زیادہ گرم دودھ میں ہم نے جاگ نہیں ڈالنی دہیں جو ہے وہ پانی چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس میں جاگ اٹ کر دیں گے ہم لوگ جاگ بولتے ہیں آپ لوگ کی زبان میں کیا بولتے ہیں مجھے کمنٹ کر کے لازمیں بتائیے گا ہم لوگ تو جاگی بولتے ہیں دیکھیں اب اس میں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر دیا اب اس کو ڈھاپ کے تو ہم جو ہے سوتی کپڑے میں جو ہے نا اس کو لپیٹ کے تو رکھ دیں گے ٹھیک ہے اوپر کوئی چیز رکھ دیں گے دھوڑی سی وزنی اوپر سے ہلے نہیں اور ایک سکیٹی پیے بھی ہے کہ جب ہم دہیں جمع دیتے ہیں تو اس کو بار بار ہلاتے نہیں پھر اس طرح جو ہے نا وہ دہیں صحیح طرح سے جمتی نہیں اگر ہم بار بار اس کو ہلاتے رہیں گے ٹھیک ہے وہ دہیں ہلتا رہے گا اور صحیح طرح سے جمع گا نہیں اسے جہاں پہ رکھنا ہوتا ہے ایک ہی دفعہ رکھ دیں اس کو ہلائیں نہیں یہ دیکھیں جی تقریباً یہ تین سے ساڑھے تین گھنٹے بعد یہ دیکھیں دہیں جو ہے ہماری الحمدللہ ماشاء اللہ بہت سے بردست یہ دیکھیں جم چکی ہے یہ دیکھیں اب اگر اپنے فریشی یوز کرنی آپ فریش بھی کر سکتے ہیں ہم جو ہے اس کو تھوڑی دے رکھیں گے فریج میں اور پھر اس کے بعد آپ کو ہم دکھاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ جو ہے رات کو دہیں جمع لیتے ہیں اور صبح ہم کھاتے ہیں لیکن ہم لوگ دہیں کو آورنائٹ کے لئے نہیں چھوڑ دیں کیونکہ پھر اس طرح دہیں جو ہے نا پانی چھوڑ دیتی ہے اور وہ پھر پانی پانی ہوتا ہے دہیں کا تو مزہ نہیں آتا جمع آکے ہم لوگ فریج میں رکھ دیتے ہیں پھر صبح ہم نے کھانی ہوتا ہے یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ دیکھیں بلکل بزار جیسی دہیں ہیں اور اس میں کوئی چیز میں نے ایڈ نہیں کی کون فلور لوگ ایڈ کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ تھوڑی سی ماہ ایڈ کر لیں ایسا کچھ بھی ایڈ نہیں کیا بہت زبردت قسم کی دہیں جو ہے ہماری جم کے تیار ہے یہ دیکھیں آپ لوگ بھی اس طریقے سے دہیں جو ہے جمعیے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ کی دہیں کیسی جمعی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست سمپل سا طریقہ ہے لازمی ٹرائے کیجئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ